ہائے دوستو نمشکار آپ سبھی کا میرے چلنے میں سواگت ہے تو جہاں پر اگر آپ کو اس سمیں جو چارٹ دکھائی دیتا ہوا نظر آرہا ہے ایک دن کا اس کا چارٹ ہے جس کے اندر لگ بگ 20% کا لور سرگل لگتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اس سمیں جو بڑی خبر آتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اس شیئر کے اوپر وہ یہ ہے کہ خراب کوارٹلی ریزلٹوں کے بعد لگاتا ہے یہ شیئر جمین پر دھراشا ہی ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو کوشن یہ اٹھتا ہے کہ کہیں یہ شیئر آپ کے پورٹفولی کے اندر تو نہیں ہے حالانکہ اس شیئر نے اس سے پہلے بہت بڑیا ریٹن جنریٹ کرتے ہوئے دکھائے ہیں لیکن اس سمیں اگر میں اس کا ایک دن کا چارٹ لگاتا ہوں تو اس کے اندر آپ کو یہ 20% نیچے ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک مہینے کے چارٹ کے اندر یہ لگ بگ 28% تک کا نیچے ڈاؤن فال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میں بات کر رہا ہوں تالنا پلیٹ فارم لیمٹیڈ کی جس کے اندر اگر میں بتاؤں تو پچھلے کافی ٹائم سے اس شیئر کے اندر لگاتار گرابٹ آتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے چھے مہینے کے چارٹ کے اندر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں میں اس کا اوبرال ایک سال کا چارٹ لگاتا ہوں جس کے اندر آپ دیکھیں تو موٹے موٹے طور پر 21% تک کا ڈاؤن فال آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اصلی جو گرابٹ آپ کو دکھائی دی رہی ہے وہ چھے مہینے کے چارٹ کے اندر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے یہ اپنے ہائی سے لگ بھگ 55% نیچے آتا ہوا یعنی کہ almost آدھا ہو گیا ہے یہ شیئر اپنے ہائی سے اور اگر اس کے اندر ہائی کی بات کروں تو میں آپ کو یہاں دکھانے ہی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے یہ شیئر آپ کو یہاں پر جو نظر آئے گا کہ کیسے یہ دیکھیں میں یہاں ایک سال کا چارٹ لگاتا ہوں تو آپ کو یہاں موٹے موٹے طور پر نظر آئے گا کہ اس کا جو شیئر پرائیس جو سب سے زیادہ ہائی گیا تھا دو ہزار اکسٹھ جی آن جی دو ہزار اکسٹھ روپے سے یہ آج کی ڈیٹ میں سات سو تیس روپے پر آ گیا ہے اور اگر اس سمیں یہ آپ کے پورٹفولیو کے اندر ہے تو ڈیفنلی بہت زیادہ درد دیتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے اندر کوئی بڑی گوڈ نیوز آتی جو آ رہی ہے اس کو بھی میں دکھاؤں گا کہ کسی صاحب سے یہ گوڈ نیوز آتی بھی دکھائی دی رہی کہ کیسے سیو نے ارج کیا ہے اور کیا انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کمپنی آگے آنال ٹائم میں بھی اچھا کر کے دکھائے گی لیکن چارٹ کے اوپر جو اس سمیں دکھائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کنٹینیوزلی اس شیئر کے اندر گراؤٹ ہے دو اجار اکسٹھ روپے سے ڈیفنیلی اگر آپ نے دو اجار کے لیئر وائی شیئر کے اندر خریداری کی ہے تو وہاں سے کنٹینیوزلی یہ شیئر آج کی ڈیٹ میں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ تیس روپے پر آ گیا ہے تو میں آپ کو ایک ہی موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے یہ پورٹفیولیو کے اندر ہے تو آپ کے لئے سب سے بڑا سردر دیفنیلی ہوگا اس سمیں تو اسی سے اوپر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اس شیئر کے اندر اور کتنی اچھی نیوز آنے کی امید ہے یا نہیں ہے یا فردر اس شیئر کے اندر ایکزٹ ہے کیونکہ ایکزٹ اگر اس سمیں آپ لیتے بھی ہیں تو اس کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو نیروائی ٹو تھاؤجن کے دو اجار کے قریب خرید آئے تو اس سمیں جو پرائیس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھ سو تیسے جو پچھپن پرسنٹ سے بھی نیچے آپ کو نظر آتا ہوا دکھائی دی رہا ہوگا اوبرول اگر میں پرائیس کی بات کروں تو یہاں پر میں اگر آپ کو میکس تو میکس چارٹ لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کمپنی کی جو لسٹنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دو ازار سبترہ کے اندر 38 روپے پر یہ شیئر ہوا کرتا تھا اور اس سمیں سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کرنا تو یہ پچھلے دو سال کے اندر بہت بڑیہ ریٹن دیتا ہوا نظر آ رہا ہے سب کی آنکھوں کے اندر یہ تھا کہ کس طرح سے اس نے بہت بڑیہ جبرترس ریٹن جنریٹ کرتی ہوئے دکھائی تھی اور ایک دم سے تالنا پلیٹ فارم نے مارکٹ کے اندر تباہی مچا دی تھی یہ دیکھیں دو ازار بیس کے اندر اس کا شیئر پر 71-70 روپے پر تھا وہاں سے یہ کنٹینوسلی بھاگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے 2900 روپے پر یہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو یہاں پر یہ یہ پرائز ہے دو ازار اکسٹھ روپے کا اس کا جو پرائز ہے جو ہائی گیا تو دیفنیلی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شیئر نے بہت بڑیہ ریٹن جنریٹ کرتی پریویس لی دکھائی ہیں لیکن اس سمیں جو اس کے اندر جو موٹی گراؤٹ ہے وہ دیفنیلی اس سمیں آپ کے لیے سرگا درد بنی ہوئی ہے اور اس سمیں جو پورٹفولی کے اندر سب سے بری خبر یہی دکھائی دی رہی ہوگی کہ ابھی اس شیئر کے اندر جو آج کی ڈیٹ میں بھی 20% تک ہی گراؤٹ ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ کے فورٹویل کے اندر جو بلڈ بات ہو رہا ہے وہ دیفنیلی ایک چنتہ آپ کو دکھا رہی ہوگی اب میں بات کروں گا کہ اس کے اوپر فردر کوئی اچھی نیوز ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو کمپنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کمپنی نے پریویسلی بہت بڑیا ریٹن جنریٹ کرتے ہوئے دکھائے ہیں لیکن اس سمیں جو ویکنس آ رہی ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پریویسلی اس کمپنی نے آپ دیکھیں گے آلموسٹ لاسٹ فائی ویئر میں بہت بڑیا ملٹی ویگر ریٹن جنریٹ کرتے ہوئے دکھائے ہیں اور لگ بگ اوبر پانچ سال کے اندر اٹھارو پرشنٹ تک کی ریٹن جنریٹ ہوئے ہیں اور لیکن آج کے دن میں جو دیکھیں بیس پرشنٹ تک کا لور سرکیٹ لگتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اس سمیں جو پرائز کلوزنگ ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے شیئر کی وہ سانسو تیتیسی روپے پر ڈکلائن ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے ڈیو ٹو کوارٹرلی ریزلٹ کے بارے بہت سبسکوین ان اینوال بیسس نیٹ پروفیٹ ان دی کوارٹر اندر جون وہ لگ بس سو کروڑ ایز کمپیر ٹو ان مارچ کوارٹر ریوینیو انکریز بائی ٹونٹی ایٹ پرسنٹ اوبر ان یہ ریٹو آٹھ سو کروڑ یعنی کمپنی اچھا کر رہی ہے کوارٹر کے جو ریزلٹس ہیں نیٹ پروفیٹ ہے وہ سو کروڑ کا ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مائنس میں نہیں جا رہا ہے لیکن اس کے باب جود یہ شیر گرتا ہوا دکھائی دے رہے یعنی کہ ڈکلائن ہے تو ڈکلائن ہے کوئی بڑی چنتہ کا وشہ نہیں ہے میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں اور وہ ہے کس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کی جی گا جس سے آدھی ودوری جو خبر ہے وہ آدھی ودوری رہ جائے گی آپ پہلے سمجھ گا کہ کمپنی کس حساب سے کام کر رہی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کتنی بڑی کمپنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو فنیشل جو میں نے آپ بتایا تھا ایک روپے کی فیس ویلیو ہے تو اس حساب سے اگر میں بتاؤ تو اس شیئر کے اندر جو گرابت نظر آتی دکھائی دی رہی اور جو پوزیٹی پوائنٹ نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے قوارٹ ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں اور پچھلے پانچ سال کے اندر بہت بڑی ملٹی ویلیو ریٹرن جن نیٹ کرتے ہوئے دکھائیں کمپنی کے اندر جو فنیشل ہے وہ کسی ساپ سے انکریز اور ڈکریز ہوتا ہوئا نظر آ رہا ہے اگر میں نیک پروفیٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کمپنی کو اس کو آٹر کے اندر صرف اور صرف اس کو آٹر کے اندر دکھائیں ہوا ہے پچھلے کافی ٹائم سے کمپنی کو دکھانے کوشش کروں پچھلے چار اور پانچ کو آٹر کا نتیجہ تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کیسے کمپنی بہت بڑی ریٹن جن نیٹ کرتے دکھائی دے رہی ہے یہ 104 کروڑ کا نیٹ پروفٹ اس کے بعد 136 کا اس کے بعد 158 کا اس کے بعد 141 کا اور اس کوارٹر کے اندر یہ ہنڈر کروڑ پر جاتا وہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ نیٹ پروفٹ کے اندر ڈکلائن آیا ہے صرف ایک کوارٹر کے اندر اس کے بعد کروڑ کا نیٹ پروفٹ اس کے بعد 549 کروڑ کا نیٹ پروفٹ اور اس کے بعد 535 کا نیٹ پروفٹ یعنی کہ کمپنی کافی اچھی گروہ کے ساتھ آگے بھاگت بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر شیئر کے اندر گرہ بٹ ہے یعنی کہ میں آپ کو ایک ہی سیجیشن دوں گھورانے کی کوئی جروت نہیں کیوں کیونکہ کمپنی کے ریزلٹ ایک کوارٹر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتے ہیں آپ کو ابھی فردر اور کوارٹر کو دیکھنا پڑے گا اور مومنٹ کے حساب سے ایک شیئر کے اندر انٹری مار نہیں ہوگی حالان کہ ایک کوارٹر کو ڈکلائن آپ کے لئے کام کرتے بھی دکھائی دے گی